اس کے بعد تو پتہ نہیں ہو کسی ڈیلیگیشن میں ہمیں تو کوئی چیز ملی نہیں نہیں ملی نہیں ٹھیک ہے عجیبہ بلال مہبوب صاحب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس بارے میں قانون میں کیا سکم ہے کیسے بہتر ہو سکتا ہے دنیا بھر سے اگر موازنہ کیا جائے اور دوسرا نکتہ یہ اٹھا رہا تھا میں کہ جب ہم توفہ خبول کرتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں جب دیتے ہیں وہ تو ریاست کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے تب کیا ہمارے حکمران کانٹیبیٹ کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے بہتر نہیں رکھتے توفہ اپنے طور پر جی ضرور صورت بار ہے آپ ظاہر ہے کہ پاکستانی سٹیٹ کی طرف سے جب کوئی گفت کسی کو پیش ہوتا ہے تو اس میں تو اس وقت کے حکمران یا سابق حکمران جنرل نے فیدہ اٹھایا ہوتا ہے ان کی تو کوئی کانٹیبیوچن نہیں ہوتی اس لیے یہ بالکل الاجیکل سی بات ہے کہ یہ جو توفہ ملتے ہیں آپ کو یہ تو بردی طور پر سٹیٹ کو ملتے ہیں نا تو ان کو کچھ پیسے دے کے ان کے حوالے کر دینا یہ اصولی طور پر بالکل غلط بات ہے اس کا صحیح حل تو یہی ہے کہ آپ ایک میکسیموم اماؤنٹ فکس کر دیں جیسے امریکہ نے کر رکھی ہے ساڑھے تین سو ڈالر یا ہم بھی کوئی اسی طرح کی کر دیں سو ڈالر دو سو ڈالر کہ ہم اس سے زیادہ توفہ لے نہیں سکتے یہ ہمارا ملک کا قانون ہمیں الاؤ نہیں کرتا بس وہ بات وہی ختم ہو جائے گی پھر اس سے کم کا توفہ ملے گا اس کے اوپر کوئی بڑا اتراز نہیں ہوگا لیکن جب کوئی حضر نہیں لگائیں گے اور پھر اس کے لیے پھر کرپشن کے دروازے کھل جائیں گے کہ اس کے لیے پھر بیس دے کے آپ یہ چیزیں لے لیں گے اور اس کے لیے پھر باز کھاتی ہے تو ابھی ہمارے سامنے میں آئی پھر وہ آفیسرز کے لیول پہ بہت ریس بھی لگ جاتی ہے اور کہ آفیسرز کیا لیڈروں کے لیول پہ بھی ان کی فیملیز کے لیول پہ بھی ایک بڑی افسوسناک سی پھر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ ایک میکسیمم لیمٹ مقرر کر دیں دو سو ڈالر لسکہ اس سے زیادہ کری ہمارا ملک کا قانون اجازت دیں گے نہ توفہ اس سے زیادہ دیں گے نہ اس سے زیادہ لیں گے بلکل بلکل دیکھیں جب اتنا قیمتی توفہ لیں گے تو آپ دیکھ کو دینا بھی ہوگا نا تو بہت مغیر باکول لگتا ہے تو جب آپ دو سو ڈالر کی لیمٹ لگا دیں گے کہ ہم اس سے زیادہ لیں نہیں سکتے تو پھر زیادہ آپ کو اس کا دیتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی کہ میں دو سو ڈالر کا توفہ دے رہا ہوں کسی ٹھیک ہے اس میں بھی مفاسد ہو سکتی ہے یہ تو آپ بھی اور شامس صاحب یہ قانون آئین کی اور بنیادی تقاضوں کی بات کر رہے ہیں یہ جو ڈیٹیل سامنے آ رہے ہیں یہ بہت مزیقہ خیز بھی ہیں کئی پہلوں سے مثال کے طور پر میں ارس کر رہا تھا کہ پائن ایپل کا ڈبا ہو یا بی ایم ڈیو اور تو اور بیڈ شیٹس بھی ہوں بی ایم ڈیو تو کیسا مقابلہ کر دیئے پائن ایپل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینٹ ہائٹ کے ہے سب سے مہنگی شاہ تو بی ایم ڈیو ہو سکتی ہے سب سے سستی شاہ جو ہے وہ پائن ایپل کا ڈبا ہو سکتا ہے اسی طرح سے بیڈ شیٹس تک نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس جو وہ قبول کر لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں یہ تو دینے والے کا ہے جب کوئی توفہ دے گا آپ کو تو کیسے آپ انکار کریں گے کہ میں نہیں لوں گا میں اور آپ چلتے ہیں عوام کے پاس ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ حکمران یا وہ وزیر کیسے آپ کو لگے جو کے بیڈ شیٹ تک لے لیتے ہیں اگر کوئی آپ کہیں گئے ہیں اور کسی نے آپ کو کوئی اپنی بیڈ شیٹس پیس کر دی اس کے اپنی مسئول آتے ہیں تو آپ یہ کہیں میں نے بیڈ شیٹ نہیں لینی میں نے پلنگ لینا ہے لیکن آپ وہ عرضہ نرخوں پر وہ بھی اٹھا لیا آپ نے آپ کے گھر نہیں تھی توشہ خانہ پڑے رہنے دیتے ہیں جب آپ نے قاعدہ بنایا کہ اتنی قیمت دے کے آپ لے سکتے ہیں تو پھر بیڈ شیٹ ہو یا کوئی اس سے براؤڈ شیٹ ہو کچھ ہو نہیں ہمارے اہل سیاست کے ذوق کی داد نہیں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ آپ اس طرح اپنی جگہ سائی کریں یہ جگہ سائی تو اب ہوئی ہے نا میں وہی تورس کر رہا ہوں اور مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اب بنا دے قائدہ اب ہم عدالتیں بھی تسکہ لے رہی ہیں ہم بھی تسکہ لے رہے ہیں اہل سیاست ایک دوسرے کو رسوہ کر رہے ہیں دنیا کیا سوچ رہی ہمارے بارے میں بلال صاحب یہ امپیکٹ کیا گیا ہے آج محسس پہ اور دنیا بھر میں اس سب کی پبلک جب ہوئی ہیں چیزیں ڈیٹیلز دیکھیں ایک محسس تو یہ بھی گیا ہے میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں شرمندی کی محسوس اس لیل ہی کرنے چاہیے کہ یہ ہمارے قانون اور رولز کے مطابق ہوا ہے اور ہمیں میرے خیال اس بات میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے ٹرانسپرنسی ہوئی ہے پورے توفوں کا ریکارڈ حکومت نے ویب سائٹ پر لگا دیا ہے تو میرے خیال دنیا کے سامنے ایک تو یہ میسج جائے گا یہ پورا ٹرانسپرنسی حکومت نے شوک کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ رولز کے مطابق ہوا ہے اب اگر رول بدل دیں گے تو پھر چیزیں بدل جائیں گی لیکن اب تک جو ہوا ہے وہ رول کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی کم از کم میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں اگران والا ہمارا ہیڈ اف ڈی سٹیٹ گلتا ہے جس نے ایک پیسے کا توفہ بھی اپنے گھر نہ لے کے گیا ہو تو مجھے انکنفرم ریپورٹ پتا چلا ہے کہ یوب خان صاحب نے کوئی تیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے کے توفے وصول کیے تھے تیس توفے اس زمانے کے قیمت کے ساب سے اور سارے کے سارے انہوں نے جمع کرایا تھے توشاہ خانے میں میرے خیال میں یہ ایک اچھی مثال تھی ان کے اوپر خواہ جو بھی دیفرنس اف اپیڈین ہو لیکن میرے سامنے یہ ریفنگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یوب خان اب تک وائد ایرمزی سٹیٹ تھے جنہوں نے سب کچھ جمع کرا دیا اور کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ اتنا ہے کہ انہوں نے بھی تاہر حالیہ دنوں میں شہباز شریف کے بارے میں یہی سورا وہ بھی انہوں نے جمع کرا دی ہے البتہ نوازشف صاحب توفے اور کچھ لوگ تو پی ٹی اے کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیرس پبلک کرنے سے جو مریم صاحبہ کا بیانیاں تھا توشا خانہ کا اس کو کافی نقصان پہنچا ہے کیونکہ ان کے اپنے نام آ رہے ہیں حالانکہ شریف صاحب کا نام اس میں نہیں ہے نہیں احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر تو آپ نے قواعد کے مطابق توفے وصول کیے ہیں تو اس پہ تو آپ کو اتراز نہیں کر سکتے آپ مطالبہ کر سکتے قواعد بدلنے کا لیکن اگر قواعد کی خلاب ورزی ہوئی ہے پھر بات آ رہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے ٹھیک بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور اب سر یہ بحث تو جاری رہے گی آج فواہ چودری اور مریم نواز کے بیچ بھی ٹویٹ کا تبادلہ ہوا ہے فائے نے بھی نوٹس لیا انہوں کے ایک ٹویٹ پر